اتحاد نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے بہت اہم خبر گستا کے رسول اور ہندو محاصفہ سرگنا کملیش تیواری کا دن دہاڑے گولی مار کر کیا قتل گلا بھی کٹا گیا شاید آپ کی عداش کمزور نہ ہو تو یہاں وہی شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کی تھی اور یہی سے وہ ہندووں کے لیڈر کہہ لوانے لگا کملیش تیواری کے خلاف پورے دیش میں اعتجاجی جلوس نکالے گئے خاص کر مسلم سمودائے میں گزب کا غصہ دیکھا گیا ہندو محاصفہ کے اس لیڈر نے یہاں بھی دھمکی دی تھی کہ مسلمانوں کو دیش سے بھگایا جائے گا دیش میں بڑھتا ویروش دیکھتے ہوئے کملیش تیواری پر راسو کا لگایا گیا اور اسی کے تحت گرفتار بھی کیا گیا تھا حال ہی میں ایسے کچھ لوگوں پر یوگی حکومت کے اشارے پر علاہباد ہائی کورٹ کی لخنو بینچ نے ابھی حال ہی میں ان پر لگی راشتی سرکشہ کانونی نے راسو کا ہٹائی گئی تھی خیر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مسلمانوں کو دیش سے بھگانے کا خواب ادھور آ رہ گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کملیش تیواری کو کس نے مارا دن دہاڑے گولی مارنا اور پھر گھلا کاٹ دینا یعنی بہت ہی دردناک موت کہہ سکتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ لخنوں کے تھانہ علاقے میں ہندو محاصفہ کے قائد کملیش تیواری کا خرشد بھاک کولونی میں دفتر ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو حملہ اوار بھگوہ لباس پہنے ہوئے تھے اس کا مطلب یہاں واقعی معاملہ آپسی رنجیش کا ہے دو حملہ اوار مٹھائی کا ڈبا لیے دفتر میں پہنچتے ہیں کملیش تیواری کے ساتھ باتچت ہوتی ہے اور اچانک ڈبے سے ریوالور نکال کر گولی مار دی جاتی ہے اور پھر اسے اس کا گلہ بھی ریت کر ہتھیا کر دی جاتے ہیں گولی کے آواز سن کر اپنا تفریح مجھ گئی حملہ ور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے واردات میں شدید زخمی ہوئے کملیش تیواری کو آنن فانون میں ٹراما سینٹر لے جائے گا جہاں ڈاکٹروں نے میت ہونے کا اعلان کیا گیا ادھر پولیس حملہ وروں کی تلاش میں لگیا ہے کملیش تیواری اپنے آپ کو کٹر ہندو نیتا بتاتا تھا اور اسی کے چلتے ہیں انہوں نے اپنی ہندو سماج پارٹی بنائی تھی بھگوئے کپڑے پہن کر گولی مارنے والے اور تقریباً پندرہ سے بیس گھاؤ جسم پر تیز ہتیار سے لگانے والوں کی تحقیق جاری ہے دس ٹیموں کو منتخاب بھی کیا گیا ہے لخنوں کے خرشدباد کے دفتر میں دن دہاڑے ہوئے ہندو نیتا کے قتل کے بعد ماحول میں تناؤ پایا گیا ہے کچھ لوگ اسے دوسری طرف موڑنے کی ایک کوشش بھی کر رہا ہے منظم پلاننگ بن چکی ہے تاکہ شہر میں فساد برپا ہو پر پولیس افسران کا کہنا ہے کہ یہاں آپ سرنجیش کا معاملہ ہو سکتا ہے چشمدید سوراشت سنگھ کے تحقیق جاری ہے جو وہاں کا ہمیشہ رہنے والا لوکر ہے جو ہمیشہ تینات رہنے والا گن مین بھی اس وقت کیوں موجود نہیں تھا بھگوال لباس پہنے حملہ وار دفتر میں جا کر کملیش تیواری سے گفتگو فرماتے ہیں تو کیا دونوں حملہ وار پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اگر نہیں جانتے تھے تو ان کی مکمل تلاشی کیوں نہیں لی گئی یقیناً کملیش تیواری گستا کے رسول تھا اور نبی کی شان میں گستا خانہ الفاظ اس نے استعمال کیے تھے پر کچھ لوگ حملہ واروں کو کسی دوسرے دھرم سے ہونے کی بات فیلا کر نہ صرف لکھنوں بلکہ دیش کے مختلف جگہوں پر تشدد فیلانے کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بھاجپا اور سنگ کی گیرتی ساتھ کو فساد کے سہارے سوارنے کی کوشش ہو سکتی ہے لہٰذا ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے سراغ کی تلاش و معاملے کی چھانبین کرنے پر فورنسک ٹیم اور ایس ایس پی پہنچے ہیں ایس ایس پی کلانی دن نیتھانی کا کہنا ہے کہ کملیش تیواری کی موت کو آپسی رنجش کے تحت انجام دیا گیا ہے معاملے کی چھانبین میں دشٹی میں لگائی گئی ہے موقع پر ایک اصلابی برامد ہوا ہے اس کی جانچ بھی کی جا رہی ہے علاقے کے آس پاس لگے سبھی سیزی کیمرے کھنگا لے جا رہے ہیں لوگوں سے پوشتاج بھی کی جا رہی ہے مردے کا پوشٹ ماتم کرایا جا رہا ہے ادھر معاملے میں زلادیکاری کوشل راج شرما نے مجرموں پر راسو کا لگانے کا اعلان بھی جاری کیا ہے اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس دیش سے بھگانے والے کملے شتیواری آخر آپسی رنجشوں کے چلتے موت کے گھاٹ اتھار دیئے گئے اتحاد نیوز دیکھنے کا شکریہ اللہ پیس